الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام دسلامی کلوک انہریٹنس کا یہ اپیسوڈ نمبر ٢٥ ہے تیم ہے وومنز انہریٹنس یاد رکھیں کہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ خواتین کا حق میراس آدمیوں سے کم کیوں ہے اس کا جواب مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب نے ایک آرٹیکل کی شکل میں دیا ہے جس کو ہم نے چار ویڈیوز کی شکل میں تیار کیا ہے پارٹ اے پارٹ بی پارٹ سی اینڈ پارٹ ڈی پارٹ اے میں ہم نے بتایا کہ ایسے فیملی سیناریوز میں خواتین کا حق آدمیوں سے کم رہتا ہے اور پارٹ بی میں ہم نے بتایا کہ خواتین کا حق کب آدمیوں کے حق کے برابر رہتا ہے اور یہ ہے پارٹ سی یہاں پر ہم فوکس کریں گے وومنز انہریٹنس more than that of men یعنی ایسے فیملی سیناریوز جہاں پر خواتین کا حق آدمیوں کے حق میراز سے زیادہ ہوتا ہے یعنی خواتین کی میراز آدمیوں کے میراز کے مقابلے ہم نے 4 cases لسٹ کیے ہیں جس میں ہم کو 3 پر اپ فوکس کرنا ہے یعنی جبکہ کوئی خاتون کا حق میراز کسی آدمی کے حق میراز سے زیادہ ہوتا ہے چند اگزامبلز ہم دیکھیں گے اپنے بات کی دلیل کے طور پر اگزامبل وان دیکھیں اگزامبل وان دیکھیں یعنی ایک خاتون کا انتخال ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے اپنے شہر کو باگ کو ماں کو اور دو بیٹیوں کو اور اس کی میراز ہے 60 لاکھ یعنی 60 لاکھ بتائیں کہ میراز کی تقسیم کیسے ہوگی یعنی پہلے فیملی سیناریوز میں دو ڈاٹرز کا ذکر آیا ہے اگر یہ possibility ہے کہ دو ڈاٹرز کی جگہ دو سنس ہوتے دو بیٹے ہوتے تو میراز کیسے تقسیم ہوتی تو جس فیملی میں دو ڈاٹرز ہے ہم اس کو کیسے اے کہیں گے اور جس فیملی میں دو ڈاٹرز کی جگہ دو سنس کی possibility ہے اس کو ہم کیسے بی کہیں گے دیکھیں solution 1 یعنی سارے شیئرز ہم جمع کر دیں تو توٹل یونٹی کو یعنی 1 کو کر دیتا ہے اسی لئے ہم ڈاکٹرین آف آول یعنی آول کا خیدہ اپلائی کرتے ہیں کیسے اے کی تفصیل دیکھیں کیونکہ مرنے والی کو اولاد ہے اس لئے ہزبینڈ کا شیئر ہوگا 1 فورت اور مدر کا شیئر ہوگا 1 سکس اور فدر کا شیئر ہوگا 1 سکس اور اگر کوئی ریسیڈیو بچے گا تو بھی وہ فادر ہو جائے گا لیکن دو ڈاٹرز ہیں یہاں پر جن کو 2 تھرڈ آف ٹوٹل آسٹس دینے کے بعد ریسیڈیو بسنے کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں بہرحال ڈاکٹرین آف آول کے تحت جب ٹوٹل سم یونٹی کے اباہ ہوتا ہے تو ہزبینڈ کا شیئر کم یا زیادہ کیے بغیر باقی کے شیئر کی کٹوتی کرنا پڑے گا وہی ریشیو میں یہاں دیکھیں رائٹ پر ہزبینڈ کا حق ہے ون فورت لائٹ بلو کلر میں لیکن باقی کے جو شیئر ہیں ان کا حق ہم کو اس طرح سے ریڈیوز کرنا پڑا یہ ریشیو ان کے بیچ کامن رہے تب 2 ڈاٹرز کا ٹوٹل شیئر بنا ہے 50% کیس بی فوکس کریں ہزبینڈ کا شیئر تو ون فورت ہی ہے اتنا ہے کہ کیس بی میں دو بیٹیوں کی جگہ دو بیٹوں کی پاسیبلیٹی ہے چونکہ بیٹے ریسیڈیری ہوتے ہیں اس لئے ان کو ریسیڈیو ملے گا اور کیس بی کو ڈاکٹرین اور اول کے تحت سالف کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ہاں رائٹ پر دیکھیں ہزبینڈ کا شیئر ہے ون فورت جو کا تو رکھ دیے ماں کا شیئر ہے ون سکس جو کا تو رکھ دیے ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے فادر کا شیئر بھی ون سکس without any reduction اب جو remaining amount ہے residue وہ جائے گا دو بیٹوں کو تو یہ ہے 41.47% اب گوھر کریں case A میں دو ڈاٹرز کا total تھا 50% اور case B میں ہے دو sons کا total 41.47% یعنی comparatively اگر دو بیٹوں کی جگہ دو بیٹیاں ہوتے تو انہیں زیادہ ہفت ملتا اب آتے ہیں problem کی طرف یہ total inheritance ہے 60,00,000 last one دیکھیں bottom پر دیکھیں in case A the two daughters inherit 30,00,000 that each gets 15,00,000 چونکہ total asset 60,00,000 کا ہے اور دونوں بیٹے انگھا 50% ہے لہٰذا ایک بیٹی کا ہوگا 25% of the total that comes to 15,00,000 out of 60,00,000 اس طرح سے case B میں دیکھیں the sons inherit 24.82,00,000 یعنی دونوں بیٹے مل کے 24.82,00,000 پائیں گے اور اس طرح سے ایک بیٹے کا ہوگا 12.441,00,000 example 2 دیکھیں if a woman leaves behind her husband and mother and two sisters and if the total assets are 48,00,000 then how the inheritance is distributed یعنی اگر کوئی خاتون اپنے پیچھے اپنا شہر ماں اور دو بہنیں چھوڑ جاتی ہے اور اس کے total assets ہیں 48,00,000 تو اس کی میراس کیسے تقسیم ہوگی in case there are two brothers instead of sisters how the distribution gets affected یعنی اگر دو بہنوں کی جگہ دو بھائی ہوتے تو میراس کی تقسیم پہ کیا اثر ہوتا دیکھیں solution 2 in case a the doctrine of owl is implemented as the sum is above unity یعنی سارے shares اگر ہم sum up کریں تو sum above unity ہوتا ہے اس لئے doctrine of owl کو apply کرنا پڑے گا پہلے یہ دیکھیں کہ husband کا share کتنا ہوگا چونکہ مرومہ کو کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے husband کا share 1 by 2 ہوگا لیکن دو بہنیں ہیں اس لئے ماں کا حق 1-6 رہے گا اور دو بہنوں کا حق ہوگا 2-3 case b میں دو بہنوں کی جگہ دو بھائیوں سے replace اگر کرتے ہیں تو دو بھائی residuary کی حصے سے residue پائیں گے یہاں پر پہلے case a کا diagram دیکھیں doctrine of owl کے application کے لئے ہم husband کا share disturb نہیں کریں گے 50% جو رہے گا تو بتا باب ہی شیئر ہیں وہ انہی کی ریشیو میں ریڈیوز کریں گے اس طرح سے total sum unity ہو جائے تو یہاں پر two sisters کا share 40% of the total اسی طرح سے ماں کا share reduce 10% ہو گیا پائیٹ پر دیکھیں دو بہنوں کی جگہ دو بھائی ہیں ہی شیئر بھی جون کا 2 رکھا گیا 1 by 6 that is equal to 16.67% اور جو residue 33.33% وہ آیا ہے two brothers کو یعنی دو بھائیوں کو اگر ہم case A اور case B کے پائی ڈیگرام کو compare کرتے ہیں تو یہ clear ہے کہ two sisters کا حق تو 44% تھا لیکن two brothers ان کی جگہ ہوں تو ان کا حق 33.33% ہے یہ بھی ایک exam کو لے جہاں پر خواتین کو آدمیوں سے زیادہ میراس مل رہی ہے پھر آپ دیکھیں case 3 if a woman leaves her husband father and mother and a daughter یعنی خاتون اپنے پیچھے اپنے husband کو اپنے father کو اپنے mother کو چھوڑ جاتی ہے اور ساتھ میں ایک بیٹی بھی ہے and if the assets are of 1 crore and 56 lakh explain the distribution یعنی اگر میراس 1 crore 56 lakh ہے میراس کی تقسیم سمجھائیں also explain the distribution if there is a son instead of a daughter یعنی اگر family scenario میں بیٹی کے جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو میراس کی تقسیم پر کیا effect ہوتا solution 3 دیکھیں left پر in case a the doctrine of all is applicable as the same is more than unity یعنی case a share shares ko sum up کریں تو total more than 1 ہوگا تو husband کا share disturb کرے بغیر as for the doctrine of all باقی shares کو ہم انہی کے percentages کے حساب سے reduce کرتے جائیں گے اس طرح سے total percentage unity ہو جائے ایک circle میں سم آج آج doctrine of all کو apply کرنے کے بعد دیکھیں daughter کا share ہوگیا 45% یا legend پر بھی غور کریں father کا share 15% mother کا share 15% اور husband کا ریڈیوز نہیں ہوگا right پر دیکھیں husband کا share تو 25% پہلے بھی بھی ہے mother کا share reduce نہیں ہوگا originally 16.67% تھا جنگ تو رہے گا father کا share 16.67% تھا جنگ تو رہے گا اب یہاں دیکھیں son بیٹے کا حق 41.67% یعنی اگر ہم left کا right کا pi diagram compare کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیٹی اگر ہوتی family scenario میں 45% of total asset پہتی اگر اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو صرف 41.67% حاصل کرتا یعنی یہ بھی ایک مساح ہے جس میں یہ position پر بیٹی ہوتی تو زیادہ حق پہتی example 4 دیکھیں if a woman leaves her husband mother and a sister یعنی اگر کوئی خاتون اپنے پیچھے اپنا شہر ماں اور بہن کو چھوڑ جاتی ہے and if her assets are 48 lakh یعنی اگر اس کی میراز 48 لاکھ ہو explain the distribution تو میراز کی تقسیم سمجھائیں also explain the distribution if a brother is there instead of a sister یعنی اگر بہن کی جگہ بھائی ہو تو میراز کی تقسیم کیسے ہوگی solution 4 دیکھیں in case a the doctrine of all is applicable یعنی case a میں جو sharers ہیں ان کے shares کا ہم sum کریں تو total more than unity یعنی more than one ہوگا اس لئے doctrine of all apply کریں گے پہلے shares دیکھیں husband کا 1 by 2 of total assets یعنی کے 50% of the total asset ہوگا چونکہ مرنے والی کو 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 اولاد نہیں اور مدر چونکہ مرنے والی کو اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہنوں کی تیداد 2 یا 2 سے زیاد نہیں تو 1 third ہوگا اور sister چونکہ ایک ہی ہے اسی لئے sister کا share بھی 1 by 12 total assets ہوگا doctrine of owl apply کرنے کے بعد 5 diagram میں جو percentages بتائے گئے ہیں اس طرح سے achieve ہوں گے husband کا share تو doctrine of owl میں disturb نہیں کیا جاتا البتہ mother اور sister کا share اس طرح سے reduce کیا گیا کہ total of all shares become unity تو mother کا share 20% اور sister کا share 30% case b میں دیکھیں اگر sister کی جگہ کوئی brother ہو یعنی بہن کی جگہ کوئی brother ہو تو میراز کی تقسیم کیسے ہوگی یہ دیکھنا ہے brother residue ہوتا ہے اور residue پاتا ہے جب sister ایک share تھی case a میں case b میں چونکہ معاملہ residue کا ہے اسی لیے ہم residue کو ایک سمجھتے وے shares کے ساتھ سمجھ کریں گے تو یہ diagram حاصل ہوگا case b کا husband کا share 50% جو کا رکھتے ہیں اور mother کا share 1 third that is 33% of total اور brother کو residue مل رہا ہے that is 17% compare کریں case a اور case b کے diagram کو case a sister کا حق تھا 30% of total sister کی جگہ اگر brother ہے تو دیکھیں case b میں اس کو مل رہا ہے 17% یعنی اگر اس position پہ sister ہو تو زیادہ حق پالے گی میرا برادر ہو تو حق کم ہو جائے گا اور total asset 48 لگ کے bottom پر دیکھیں this sister inherits 14.669 لگ in case a اور in case b brother would inherit 8 لگ یعنی بہن کا حق 14.669 لگ اور بھائی کا حق 8 لگ ہی ہو گا اب دیکھتے example 5 if a woman leaves behind her husband mother uterine sister and two full brothers and if the woman leaves 60 lakh یعنی کہ کوئی خاتون اپنے پیچھے شوہر ماں ایک ماں شریک بہن اور دو حقیقی بھائیوں کو چھوڑ جاتی ہے اور اگر اس کی میراس 60 لاکھ ہے then explain the distribution of assets یعنی اس کی میراس کی تقسیم سمجھائیں solution 50% لیکن چونکہ مرہوما کے بھائی بہن ہیں دو یا دو سے زائد تو ماں کا حق ہوگا 1 6 uterine sister یعنی ماں شریک بہن کا حق تو fixed ہے 1 6 اور two brothers residuary ہونے کی 1 کا حق ہے 8.33% اور brother 2 کا حق 8.33% یعنی یہ دونوں مل کے residuary حاصل کریں جو کہ 1 by 6 تو ہم نے اس کو دو حصو میں ڈیوائٹ کر دیا یہاں دیکھیں solution کے bottom پہ the uterine sister inherits 20 lakh and full brothers get 10 lakh together یعنی uterine sister کا حق وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین